نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ 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 قَالِ اللَّهُ تَعْلَىٰ دَوَارَكَ فِي کَلَامِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورَ الْلَّذِيِ أَنزَلْنَا صلوات بابا زبانہ بڑھنیجی سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو باب الحوائج حضرت شہزادہ علیہ السلام کی آمد مبارک خیر مبارک جو خیر مبارک جو میں پروردگار علم سے دعا گو ہوں پروردگار علم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لا تعداد جشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے آج کے اس جشن کے بانی میرے بھائی قولت صدیقی صاحب ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اس برے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائے سریح حاجات اکتے ہیں محمد علم مہد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کام لاتا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے جو بیعلاد ہیں انہیں اولاد اندرین آتا فرمائے ازدار یہ سید الشہداد دنیا کے جس کی سیجزے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرمائے ہماری لاکھ و دعوم کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے سلوات اتنی ملمہجیں جتنی محمد علم محمد نے طاقت ادا فرمائی ہے توجہ ہے باچھو گیا چونکہ جشن ہے اور جشن بھی اس وستی سے منصوب ہے کہ جس کا نام علی ہے اور مہینہ زندہ بار رجب کا کہ جس کی اہمیت جس کی فضیلت کے لیے معصوم کا وہ ایک کول ہی کافی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں ہمارا ایک حبدار دوسرے حبدار کو یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے مولا ہے مولا ہے مولا ہے تھا کہ بتو نہیں ہے ابھی تو جشن کی ابتدا ہے اور آپ تھوڑھ تھوڑھ سا بولیں گے تو لطفائے گا کیا کہا اللہ کوئی یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو تو اللہ اس پر جنت بولی گا واجب کر دیتا ہے کیونکہ رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنے گھر میں اپنے ولی علی جب نے ابھی طالب کو بھیجا گوھر کرتے آئیے گا اور اس مہینے کی شاہد کازمی صاحب دیکھ کر اب آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سارے ہر محفل کی رونک ہیں تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ دینا ہے تو میں چند باتیں آپ کے ختم میں بیش کروں آسف بھائی بیٹھیں زیزب رجب کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس کی ابتدا یعنی پہلی رجب کو وہ امام آیا کہ جس کا نام محمد ہے اور لکب باکر ہے اور معصوم سے پوچھا گیا کہ باکر کا مطلب کیا ہے فرمایا جو دنیا میں زمین کے تمام چھپے ہوئے راز چیر پھاڑ کر نکال کر مخلوق کے سامنے ایسے رکھ دے اسے باکر کہتے ہیں نارا 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 رسول جہداد علیہ السلام و آواز ملت صلو اللہ صلی اللہ محمد محمد بڑی مہربانی کہ جو تمام راز نکال کے مخلوق کے سامنے رکھ دے اسے بولیے گا باکر کہتے ہیں اور وہ ہستی کہ جو صورت میں محمد جو صیرت میں محمد جو رفتار میں محمد جو گفتار میں محمد یعنی اور وہ کیسی ہستی ہوگی کہ جب جناب جابر بن عبداللہ انساری نبی کی محفل میں بیٹھے تھے اور رسول اپنے جانشین کے نام گنوا رہے تھے تو جب اس میں امام محمد باکر کا نام آیا تو رسول نے فرمایا میرا یہ وہ بیٹا ہوگا جو ہم نام بھی میرے ہے جو رفتار میں بھی مجھ جیسا جو گفتار میں بھی مجھ جیسا جو کالو فیل ہر معاملے میں مجھ محمد جیسا تو جناب جابر کے دل میں ایک حسرت آئی نبی نے فرمایا جابر کیا سوچ رہے ہو کہ لے گا میں آپ کے اس بیٹے کا دور دیکھنا چاہتا ہوں نبی نے کہا مبارکو جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کوئی میرے بیٹے کا دور دیکھے میں محمد وعدہ کرتا ہوں وہ قبر میں بھی ہوگا تو نکل کر اس کی زیارت کریں بہت 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 جلان بہت شکریہ وہ اور ہے آپ صاحب ان کا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک لمحے کہ آپ کی توجہ ہو تو میں دو باتیں آپ کے خدمے بیش کروں اور اللہ اکبر جشن آپ موضوع پڑھ چکے ہیں عیدِ عرض و سما یہ عیدِ عرض و سما کیوں لکھا ہاں سے بھائی عزقر کے لئے صاحب کیا کیوں لکھا اس لیے کہ آنے والا وہ شہنشاہ آیا اگر فضائل کے رنگ میں سنیں آنے والا وہ شہنشاہ آیا کہ اگر اس کا خون آسمان پہ جاتا تو بارش نہ ہوتی ہائے 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 بولیے گا زمین پہ آتا تو اناج نہ اکتا اس لیے یہ عرض و سما زمین و آسمان کی عید ہے اور میں نے کہا آنے والا علی اور علی علی ہوتا ہے چاہے چھاسٹھ برس کا ہو یا چھے مہینے کا بولیے گا علی علی ہوتا ہے وہ چھاسٹھ برس کا ہو یا چھے مہینے کا اور پھر کیا کہنے ہوں گے کہ جن کے گھر کا اسغر بھی علی ہے آئے ہے اللہ اکبر جس کے گھر کا اسغر بھی علی ہے اللہ جانے اس گھر کا اکبر کیسا علی ہوگا جہاں پر یہ چھے مہینے کا بچہ بظاہر اللہ اکبر حضرت اسماعیل کو پیاس لگی میں موضوع کے مطابق دو باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو جناب حاجرہ صفہ مروہ کے درمیان دوڑی چناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی زمزم جاری ہوا آپ میں سے کونے جو نہیں جانتا بچہ ایڑیاں اس وقت رگڑتا ہے جب اس کی بات نہ مانی جاری ہو تو وہ منت کرتا ہے اور ایڑیاں رگڑی جائیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کیا چاہیے اسماعیل کو پیاس لگی ایڑیاں رگڑی زمزم جاری ہوا اور لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی آج تک بات کہ جب دس محورم کو سلطانِ کربلا شہداد علی اسکر کو لے کر میدان میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ اسکر بھی بھٹی صاحب اسماعیل کی طرح ایڑیاں رگڑے گا تو زمزم جاری ہو جائے گا کوثر جاری ہو جائے گا پانی جاری ہو جائے گا دیکھیں تو صحیح یہ بچہ اگر خاکِ کربلا پر آتا ہے تو یہ کیا کرے گا حسین نے علی اسکر کو جب کربلا کی ریت پر لٹایا تو اسکر نے ایڑیاں نہیں رگڑی بلکہ مسکرائے اور مسکرائے کا ایڑیاں رگڑنا منت کرنا ہوتا ہے منت والے اور ہیں مسکرانے والے اور بہت شکریہ جی سائید میں توجہ فرمائی ہے بہت مہربانی جانا مولا آپ کو سلامت رکھیں آلِ محمد آبا رکھیں کیا کہا منت کرنے والے ہائے ہائے اور ہیں اور میدان میں مسکرانے والے مسکرائے کر علی اسکر نے کہا بابا سے شاید بھائی مسکرائے کر علی اسکر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بیبس کر دو ملتان لکھنا حسانی ہے اور پڑے لکھیں لوگ تشریف فرما ہیں آسف بھائی آسف بھائی صاحب بولیں بڑی مہربانی جانا بہت شکریہ مسکرائے کر علی اسکر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بیبس کر دو اور کھینچ کر سوکی ہوئی گردن سے میری کھینچ کر تیر کو سوکی ہوئی گردن سے میری حرملہ ہار گیا ہے اسے واپس کر دو آئے 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 اللہ اکبر علیہ 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 اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہم اس کو رہا کر علیہ 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 سکر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بیبس کر دو اور کھینچ کر تیر کو سوکی ہوئی گردن سے میری اور ملاہ ہار گیا ہے اسے واپس کر دو آئے 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 اللہ اکبر آپ سب جانتے ہیں کہ شہدادہ علیہ سکر جنابِ رباپ کا فرزن اور ظبرینی کے ہر بات پر دہات ہی دی جائے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جسے آپ سن لیں اور سن کر آپ کو جہاں اس کا لطف آئے وہاں پر آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہا پٹی صاحب سلطانِ کربلا کی کوئی بھی کوئی بھی زوجہ غیر معروف خاندان سے نہیں ہے ہائے 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 جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا بھائی جن شہنشاہوں کی بیٹی آئیں عمرال خیس کی بیٹی ہیں بڑی مربانی جناب بہت شکریہ میں نے بہلے کہا کہ کوئی ایک بندہ بھی بولے گا تو میرے آنے اور آپ کے یہاں پر سننے کا مقصد پورا ہو جائے گا مولا بے شک ایسی بات ہے اور سردار تھیں تو پھر ہی تو یہ شیر رباب کا اثر تھا کہ چھ مہینے کا بچہ رویا نہیں بلکہ مذکر آیا ہے ایک سروات آپ لوگ بابا بلند پڑھئیے گا اللہ نہیں نہیں ہمارے بھائی ہیں برادرانی لسنت جناب عثمان قادری صاحب تو چونکہ ذکر اہل بیت کرنے آئے ہیں تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں مولا ہاں بے شک ہم انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں تو ہاں بے شک اس لئے اور سب بیٹے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑے اچھ انداز میں آپ کو منقبتِ معصومین اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تھا کہ نہیں تو میں دو باتیں آپ کے خدمت میں بیش کروں اور بس پھر اس کے بعد وقتی اتنا بچتا ہے کہ پھر تاکہ ہر کوئی اپنے وقت کی اندر مولا کی ڈیوٹی دیتے رہے اور پھر یہ جشنی محفیلے اسی طرح سچتی رہیں بس ان کا ذکر یہ سوچ کے سنا کریں کہ آل محمد کے گھر میں خوشیاں کم ہیں تو جو خوشیاں ہوں پھر ان کو اس کی شان کے مطابق منانا چاہیے اور آنے والا اور آنے والا امتیاز صدیقی صاحب آنے والا کوئی عام نہیں ہے آنے والا باب الحوائش آنے والا میر اور آپ کا شہزادہ علی اصغر امام حسین علیہ السلام جب خود فرماتے کہ سہل بن ابراہیم میرے مولا حسین کا ایک صحابی شہزادہ علی اصغر کی آمد سن کر مولا کو مبارک دینے آیا آ کر کہنے گا مولا اس فرزند کی مبارک ہو توجہو ہے آپ صاحب انگی بس یہی بات میں نے آج کیا آپ کو سنانے اور ممبر میں آپ نے بھائی کے حوالے کروں گا مگر صورتہ اس کو تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیے گا کیا کہا مولا ہائے ہائے ورنہ دنیا نے تو یہ دیکھا تھا نا کہ رجب کی تیرہ کو محمد کے گھر میں محمد کی گود میں علی آیا اور رسول نے کیا فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو پھر ایک مرتبہ لوگوں نے پھر دیکھا رجب کی دست کو محمد کے ہاتھوں میں پھر علی آیا ہائے ہائے بہت مہربانی جنہاں بہت شکریہ توجہ فرمایے آپ نے جس سے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ذرا تھا اور میرے ساتھ بولے ہاں اور میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے اس مہینے میں کسی کو اہلِ بیت کے نام پر کھانا کھلانا آئے 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 اس کھانا کھلانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب میدانِ حاشر لگے گا اللہ علی کو ندا دے کر کہے گا اے علی جی پروردگار میدانِ محشر میں نگاہ ڈال دیکھ کہ تیری آمد کی خوشی پہ جس نے تیری محبت میں کسی کو کھانا کھلایا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا اللہ اکبر اللہ اکبر علیہ 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 توجہ ہے آپ صاحب مہترم کی کیونکہ اور وہ مہینہ بھی یہی ہے کہ تیرا رجب کو میرے اور آپ کا علی مولا اس دنیا میں آیا حاصل بھائی شاید بھائی میں یہ بات جو آپ کو سنانے جا رہا تھا اس سے پہلے میں آپ کو اپنے استاد مہترم کے چھے مصرے سناؤں رکا ہوا بھی ہاں رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے دردر کی بات آتی نہیں نہ میں کرتا ہوں رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے گا رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے ان کے جشن میں بولنا اپنے پرواجب سمجھئے اس لئے کے قبر میں وہ زمان بولے گی جو دنیا میں ان کی مدہ میں بولتی نہیں ہے رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے زمین پہ رہ کے جو نور سہر میں رہتا ہے علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے بڑی بیربانی جناب ہاتھ کر بھائی توجہ فرمائی آپ نے رکا ہوا ہائے 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 بڑی بیربانی جناب بہت شکریہ میں تو اس لئے پہلے کہا تھا کہ سب کی توجہ ہو جائے اور آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ قادری صاحب کو سننے کا لطف آئے گا رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے میں تب دیکھئے گا امتیاز بھائی پنکے چلا کر ہی چھوڑیں گے اور گبارے پھاڑ کر چھوڑیں گے تب مجھے فرمائی آپ نے اچھا رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے زمین پہ رہ کے جو نور سہر میں رہتا ہے علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا خدا کے گھر کا کولا در تو بس علی نکلا مولا آپ کو آباد وشاد رکھے آج کے جشن کی آخری بات اور ممبر میں قادری صاحب کے حوالے کروں سہل بن ابراہیم سلطان کربلا کے پاس آیا آ کر کہیں گا مولا آپ کے بیٹے لئے اسکر کی آمت میں مبارک دینے آئے ہوں آپ نے فرمایا خیر مبارک کہنے لگا آپ کے گھر میں آنے والا ہر بچہ کوئی نہ کوئی خصوصیت لے کر آتا ہے یہ جو اسکر آیا ہے یہ کوئی خصوصیت لایا ہے امام نے فرمایا ہاں لایا ہے کیا فرمایا سہل جانتے ہو نا کہ دنیا میں جب کوئی بچہ آتا ہے اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں ہائے 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 بھائی بولیئے گا بولیئے گا بس اسی میں میں آج کا جرشن چھوڑنے لگا اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں جانتے کیوں بند ہوتی ہے سہل نے کا مولا فرمایے کیوں بند ہوتی ہے فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں اس کا رسک ہوتا ہے ایک ہاتھ میں اس کی حیات ہوتی ہے اور ایک بے شعور بچے کو بھی اللہ یہ شعور دیتا ہے کہ دنیا میں جب تُو جائے تو تجھے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا ہے امام فرماتے ہیں اسی طرح جب میرا بیٹا اسگر دنیا میں آیا اس کی دونوں مٹھیاں بھی بند تھی مگر فرق تھا اسگر کی ایک ہاتھے لی میں کائنات کا رسک تھا اور دوسرے ہاتھ میں کائنات کی حیات ہوتی ملکہ حیدری وما علینا اللہ البلاہ بیار بات بکریہ